پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وضائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں وضائف جو ہوتے ہیں اگر آپ ان کو شیئر کرتے ہیں تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آخرت میں آپ کے لئے بے حساب اللہ پاک سواب رکھ دیتے ہیں اب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ اتنا سواب کہاں سے آیا نمبر دو اتنی نیکی آپ نے کی نہیں ہوتی جتنا آپ دوسروں تک اپنے یہ اسلام کی بات یا وضائف پنچا کر اپنے لئے حاصل کر سکتے ہیں نمبر تین نماز اور قرآن پاک لازم پڑھا کریں ہو سکتا ہے آپ کے وجہ سے آپ کی بات پھیلانے کی وجہ سے کوئی نماز اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں نمبر چار چینل کو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر اچھے اچھے عملیات اور وضائف جو آپ بھی کے فائدے کے لئے ہیں اور آپ کے زندگی کو بدل سکتے ہیں نمبر پانچ اگر آپ ہمارے چینل پر اپنے کسی دوست ویرہ کو لے کر آتے ہیں تو وہ بھی آپ کی توجہ سے ہمارے چینل پر سسکرائب کرتے ہیں یا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو اس کا سال سواب بھی آپ تک پہنچتا رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو وضائف بتانے لگی ہوں بہت پیارا اور بہت سی لوگوں کی فرمائش پر وضائف آپ کو بتایا جا رہا ہے جن لوگوں کو اولاد کا مسئلہ ہے جن لوگوں کی اولاد نہیں ہیں جن بہنوں کو یہ پریشانی ہے کہ ان کے پاس بیٹی ہیں تو بیٹا نہیں ہے اگر بیٹے ہیں تو بیٹی نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی سے آپ یہ عمل کر کے اس طرح ہم بتائیں گے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو اولاد اگر نہیں ہیں تو اللہ پاک آپ کو اولاد سے نمازیں گے اور اگر آپ کے پاس بیٹے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ پاک جو ہے آپ کو بیٹی عطا فرمائیں گے اور اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ بیٹی ہیں تو اللہ پاک آپ کو بیٹے عطا فرمائیں گے ایک چھوٹی سی حدیث میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں سنانا چاہتی ہوں تاکہ اس کا شف آپ کو بھی حاصل ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں بیٹی اتا کرتا ہوں جب میں بیٹی اتا کرتا ہوں تو والدین کو چاہیے غمغین نہ ہوا کریں کیونکہ جب میں بیٹی اتا کرتا ہوں تو والدین کے بازو اتا کرتا ہوں اور جب میں بیٹییں ادا کرتا ہوں تو ان کے بازوں میں خود ہوں تو کیا ہمیں اللہ پاک کے بازوں کمزور لگتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں بیٹیوں کی بھی بہت زیادہ عزت آئی ہے بیٹییں ہی تو ہیں جو آپ آخرت تک آپ کا ساہ دیتی ہیں آخرت تک آپ کی حفاظت کرتی ہیں تو آج چھوٹے سے ایک وظیفے کے ساتھ میں آپ کو جو ہے اولاد کے لئے بتاؤں گی آپ نے بادام لینے ہیں کم از کم اکیس بادام آپ لیں گے اکیس بادام آپ لے لیں اکیس باداموں کے اوپر آپ نے پڑھنا کیا ہے پڑھنا کتنی دفعہ ہے اکیس دفعہ اول آخر دو شیف کے ساتھ آپ پڑھنا شروع کریں گے اور صبح فجر کے ٹائم آپ یہ تیاری کریں گے اب آپ جب یہ پڑھائی کریں گے تو اس وقت جائے نماز جو ہے خانہ کعبہ کی طرف اس کا رخ ہو اور جائے نماز کا جو ہم اکس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جائے نماز کا ہم ایک رخ موڑ لیتے ہیں فرسٹ میں تو وہ آپ نے اس کو بینڈ کر دینا ہے تو تب دعا مانگیں ٹھیک ہے دعا مانگنی ہے وہاں پہ بدام لکھ کے جائے نماز کے اوپر ہی اللہ سے دعا کریں اور دروشی پڑھیں گیارہ مرتبہ اس کے بعد اکیس مرتبہ سور فاتح کی آیت مبارکہ ہے آپ نے پڑھ کے دعا مانگنی ہے دعا مانگنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ پھر دروشی پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے رو کے التجا کر کے آپ نے اللہ سے دعا جو آپ کی خواہش ہے جو آپ کی دل کی خواہش ہے اللہ پاک سے مانگیں اب وہ بدام آپ نے کیا کرنا ہے اکیس دن وہ بدام آپ نے کھانے اگر تو اولاد مطلب کہ نہیں ہیں تو اکیس دن لگا دار رات کو سونے سے پہلے کھا سکتے ہیں صبح لیکن دودھ کے ساتھ آپ کھائیں ٹھیک ہے اور جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں بیٹے ہیں اور جن کے پاس بیٹے ہیں تو بیٹے نہیں ہیں یہ دونوں میں سے کوئی ایک کی کمی ہے تو تب بھی آپ اکیس بدام آپ نے دم کرنے ہیں اور آپ نے دعا مانگ کر دیکھیں اولاد تو ماشاءاللہ آپ کے پاس ہیں لیکن آپ اتنی دعا کر لیجئے گا کہ اللہ پاک آپ کو بیٹا ہے تو بیٹی نواز دے بیٹی ہے تو بیٹا نواز دے ٹھیک ہے یہ آپ کریں اکیس دن اکیس دن کے بعد آپ جنسہ ہے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا آپ کا مصیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے پڑھائی ایک ہی دفعہ بدام آپ پہ کرنے ہیں ایک ہی دن ٹھیک ہے دن کونسا ہو آپ دن جمعیرات کا بھی رکھ سکتے ہیں موتور دن ہے اتوار کا بھی رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت موتور دن ہے پی اے کا بہت زیادہ موتور ہے جمعہ کا اس سے بھی زیادہ سب دن بہت موتور ہے لیکن کوشش کریں ہفتہ اور منگل والے دن جو ہے یہ عمل نہ کریں کیونکہ یہ دو دن ہمارے حساب سے جو ہے ٹھوڑے مشکل ہوتے ہیں اچھا یہ وظیفہ جو انسا ہے ہماری مداریس میں جب مولانا تارک جمیل آئے تھے تو تب بھی یہ وظیفہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا بہتا کہ وہ بات کر رہے تھے تو ایک عورت بہت سیدہ پریشان تھی تو ان سے ہم نے کاغذ پر لکھے تو ان تک یہ بات پہنچ جائی تھی تو آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں اللہ پاک آپ کو جو ہے جو جو بھی آپ کے ساتھ مشکل و پریشانی ہیں اللہ پاک انشاءاللہ ختم کر دیں گے اور اگر کوئی اور بات آپ نے پوچھنی ہو کسی وظائف کے بارے میں پوچھنا ہو تو اپنی اس بہن کو یاد رکھیں آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی پر پور مدد بھی کی جائے گی عملیات کے لیے اور دعا بھی آپ کے لیے کروا دی جائے گی اور اگر کوئی وظیفہ آپ یا کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اپنے دل کی بات کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ نام لیے بغیر آپ کی ویڈیو جنسیہ تیار کریں اگر کوئی بات کوئی وظیفہ آپ کو بھی اگر کوئی پسند ہے یا آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ گزرا ہے اور کوئی وظائف یا کوئی عمل آپ نے کیا ہے تو ضرور شیئر کیجئے انشاءاللہ یہ آپ سب کمیل کر چینل بنا ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک سب کیلئے ان سے دعائیں ہیں اس چینل کے ساتھ لگی رہیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس بہن کو بھی اجازت دیجئے گا وظیفہ کو شیئر کریں تاکہ صدقہ جاریہ آپ کے لئے آخرت میں اکٹھا ہوتا رہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ